موسیقی ہیلو مائی ڈیئر فرینڈز ہائے میں سید سادہ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آن مائی یوٹیوب چینل روش سٹاڈی سو ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈو اسلامیک جو کہ آپ کے ایم یو جامعے ملیا اور ادر ویریس کومپیٹیٹیو ایکزامز کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے گوین اس سیریز کے پریویس لیکچر میں ہم نے ایک ڈیٹریل ڈسکشن کنڈکٹ کیا تھا جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر ہم نے ان سے ریلیٹڈ بیسک انفرمیشن ان کی ارلی لائف فیملی اور ایونٹس انڈ اچیومنٹس کے بارے میں ایک ڈیٹریل ڈسکشن کنڈکٹ کیا تھا اگر آپ یہ لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پلی لسٹ کے لنک کو فالو کریں اب آگے بڑھتے ہوئے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں راشدون کالیفیٹ کے تھرڈ کالیف حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں یہاں پر ان کی لائف پر ایک ڈیٹریل ڈسکشن ہم کنڈکٹ کریں گے بٹ ہمیشہ کی طرح لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لئے ایک کوئشن اور آپ کا سوال ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمپینین کا نام آپ کو بتانا ہے ان صحابی کا نام آپ کو بتانا ہے کہ جنہوں نے بیٹل آف ٹرینچ کے ٹائم پر ٹرینچ یعنی کے خندک یعنی کے کھائی کھو دنے کا مشورہ دیا تھا اس کے لئے آپ کے آپشنز ہیں اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو بی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو یا پھر ڈی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہو کومنٹ سیکشن آپ کا ہے اس کا رائٹ آنسر وہاں پر لکھیں ہمیشہ کی طرح اس کا صحیح آنسر میں آپ کو بتاؤں گا اس لیکچر کی لاسک میں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹوپک سو سٹے وید اس بیکوز there is a lot to know a lot to discuss سو لیکس سٹارڈ مائی فرینڈ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ریلیٹڈ ان کی لائف کے بارے میں کچھ بیسک انفرمیشن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اسی سال پیدا ہوئے جس سال حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پیدائش ہوئی in 573 اے ڈ اور یہ پیدا ہوئے in طائف حجاز in present day سعودی عریبیا ان کے فادر کا نام تھا افان ابن ابو العاص اسی لئے حضرت عثمان ابن افان ان کا پورا نام ہے ان کی مذر کا نام تھا اروہ بنت قریز یہ بلانگ کرتے تھے بنو امیہ ٹرائب سے ان کی کیلیفیٹ کی ٹوٹل ڈیوریشن بیس ہے on 12 years اور جب ان کو جب ان کو شہید کیا گیا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام کے چاروں پائس کیلیف میں سے چاروں خلفائے راشدین میں سے صرف ایک خلیفہ راشد حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچرل ڈیت ہوئی ہے ورنہ ان کے بعد آنے والے ان کے تینوں سکسیسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو شہید کیا گیا ہے تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس time پر ان کی age اکارڈنگ ٹو سولر کیلینڈر تھی 83 ایئرز اور اکارڈنگ ٹو لونر کیلینڈر یعنی کہ اسلامی ہجری کیلینڈر کے اکارڈنگ ان کی ایج تھی 85 ایئرز اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ کنفرم نہیں ہے ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ان جون سکس ففٹی سکس ایڈی یا پھر اکارڈنگ ٹو اسلامی کیلینڈر زل ہجہ 35 ہجری اور جو ان کی پلیس آف ڈیتھ ہے وہ ہے مدینہ حجاز ان پرزنڈے سعودی عربیہ بین اس بیسک انفرمیشن کے بعد اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ارلی لائف بین جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو بلونگ کرتے تھے قریش کے بنو امیہ کیلینڈ سے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلونگ کرتے تھے قریش کے بنو حاشم کیلینڈ سے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا قبیلہ یہ ایک بہت ہی پاورفل قبیلہ تھا اندہ مکہ دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو خود بھی کافی ویلڈی ویل ریسپیکٹڈ ایک تاجر تھے مکہ کے اندر اور یہ مکہ میں جو جانے جاتے تھے یہ اپنے بزنس ایکیومن اپنی دریا دلی اور اپنے بہترین کیریکٹر کی وجہ سے ناؤ یہ اسلام میں کنورٹ کیسے ہوئے یہ اسلام لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ہاتھ پر اور یہ اسلام کے شروعاتی دور میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کے مشن کو جوائن کر لیا تھا تو جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سکس ہنڈرڈ تین ایڈی میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی یعنی کہ مکی پیریڈ کا جو بالکل سٹارٹنگ تھا اس تائم سکس ہنڈرڈ الیون ایڈی کے اراؤنڈ حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اسلام ایکسپٹ کر لیا تھا اور وہ مسلمان ہو چکے تھے اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اسلام میں کنورجن یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ایونٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے بکوز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ویلڈی فیملی سے بلانگ کرتے تھے ان کی مکہ میں کافی زیادہ عزت کی جاتی تھی تو اس وجہ سے جو حضرت عثمان کی سوشل اسٹینڈنگ تھی وہ کافی زیادہ تھی دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امی کلسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کی وجہ سے زل نورین کا ٹائٹل دیا گیا جس کے معنی ہے پزیسر آف ٹو لائٹس اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پہلے شادی ہوئی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ان کی دیت ہو جاتی ہے اور ان کی دیت کے بعد حضرت کلسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوتی ہے بات کی جائے اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی کے بارے میں تو حضرت عثمان نے ٹوٹل تین شادیاں کی جس میں سے کہ ان کی پہلی وائف تھی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے ان کو ایک بیٹا ہوا جن کا نام تھا حضرت عبداللہ دین حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیت کے بعد ان کی شادی پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ان کی بھی انہی کی زندگی میں دیت ہو جاتی ہے پھر انہوں نے تیسری شادی کی حضرت نائلہ بنت فاریس تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک بیٹا عطا کیا اولاد کے طور پر دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے بعد لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ان کی لائف سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ایونٹس اور اچیومنٹس کے بارے میں تو مای فرنڈز ویسے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بے شمار ایونٹس اور اچیومنٹس بھرے ہوئے ہیں لیکن کچھ امپورٹنٹ ایونٹس اور اچیومنٹس کو ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں سے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے مائیگریشن ٹو ایبیسینیا ایبیسینیا یعنی کہ پریزنٹ ڈے ایتھوپیا دین جب مکہ میں مسلمز کا بہت زیادہ پرزیکیوشن ہو رہا تھا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو یہ کہا تھا کہ آپ جا کر ایتھوپیا میں پنہا لے لیں اور وہاں پر جانے کے بعد جو وہاں کا بادشاہ تھا جن کو کہ نیگوس یا نجاشی بولا جاتا ہے انہوں نے وہاں پنہا دی تھی اس کے بارے میں ہم ایک ڈیٹیل ڈسکسن کر چکے ہیں اپنے اسلام ان مکی پیریڈ والے لیکچر میں اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں دین اس لیکچر کو فالو کریں پھر مائیگریشن ٹو ایبیسینیہ کے بعد مائیگریشن ٹو مدینہ یہ ایک سیکنڈ ایمپورٹنٹ اچیومنٹ ہے بلکہ میں یہ کہوں گا موسٹ ایمپورٹنٹ اچیومنٹ ہے بکوز مائیگریشن ٹو مدینہ اسلامی ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سکس ٹوئنٹی ٹو ایڈی جب مکیہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی اور ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی تھے اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت ساری بیٹلز میں پارٹسپیٹ کیا جیسے کہ بیٹل آف بدر بیٹل آف اہد بیٹل آف ٹرنچ بیٹل آف تبوک ان ساری بیٹلز میں مسلمانوں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہ صرف اپنی بہدری بلکہ اپنی سخاوت کے بھی جوہر دکھائے ناؤ پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ اچیومنٹ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اساسی نیشن ہوتا ہے بائی ابو لولو فروز جس کے بارے میں میں پریویس سیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں ان سکس فورٹی فور ایڈی اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مسلمہ ایزا تھرڈ پائیس کیلیف چوز کر لیتی ہے اور ان کی خلافہ ٹوٹل بارہ سال چلتی ہے سکس فورٹی فور ایڈی سے لے کر سکس ففٹی سکس ایڈی تک اور ان کے دور میں اور ان کے دور میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ کام کیے گئے جیسے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپائلیشن آف قرآن جو کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں شروع کر دیا تھا اور انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تھی انڈر دا لیڈرشپ آف زید بن ثابت تو یہ جو کمپائلیشن آف قرآن تھا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر پورا ہوا اور پرزینٹ ڈیٹ میں ہمیں قرآن کے جتنے بھی ورجنس اس دنیا میں ملتے ہیں وہ سارے ورجنس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے قرآنی نسخے کے بالکل آئیڈنٹیکل ہیں پھر کمپائلیشن آف قرآن کے علاوہ ملٹری فرنٹ پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی کیلیفیٹ کو ایکسپینڈ کرانے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انہوں نے خاص کر ادھر ایسٹ میں افغانستان پاکستان تک اسلامی بانڈریز کو ایکسپینڈ کر دیا تھا then my friends حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی جو اسلامی خلافت تھی اسلامی کیمپائر تھی وہ کافی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو چکی تھی اور اس کو مزید قوت بخشی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے so now اب military front سے ہٹ کر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں ان کے welfare کے بارے میں سوچ سکتے تھے اور اسی کے چلتے انہوں نے کئی سارے construction projects launch کیے جس میں کہ انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی بنوائی in مدینہ اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کے پینے کے لیے کوئیں بھی کھدوائے اور لوگوں کے چلنے کے لیے سڑکیں بھی بنوائیں پھر میں آپ کو ایک important بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ مسلمانوں کی نیوی بنائی تھی سب سے پہلی جو مسلم نیوی تھی اس کو establish کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سوال اکثر competition میں پوچھ لیا جاتا ہے مسلم کی سب سے پہلی نیوی کس نے establish کی تھی تو اب آپ کو اس کا انصر پتا ہے اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافی نرم دل تھے کافی زیادہ generous تھے اور ایک noble character کے مالک تھے تو اس وجہ سے جو ان کی خلافت کا 12 سال کا period ہے اس میں سے 10 سال کافی زیادہ peacefully گزرے اور اس میں ایک بہت بڑا contribution ان سے پہلے کے جو ان کے predecessor تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی تھا because ان کا جو دور تھا وہ نہائی تیرر کا تھا اور تیرر کن لوگوں کے لیے جو کے شرارتی تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ در ابھی تک لوگوں کے اندر تھا اور لوگ کچھ بھی کرنے سے کافی زیادہ گھبراتے تھے بہت جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 سال نکل جاتے ہیں then ان کا اب opposition شروع ہو جاتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے challenges کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے چلتے کئی ساری difficulties کھڑی ہو جاتی ہیں internally کافی زیادہ خلفشار پیدا ہو جاتا ہے in the Islamic caliphate اور اسی خلفشار کے چلتے یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی زیادہ opposition پڑ جاتا ہے کچھ certain quarters کی طرف سے اور جو کہ حکومت میں اور society میں انڈریسٹ پیدا کر دیتا ہے اور آگے چل کے اسی basis پر مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروپ بن جاتے ہیں جو کہ آج تک present ہیں چودہ سو سال سے جو کہ ہیں شیعہ اور سنی تو شیعہ اور سنی کا جو basically formation ہوا اس کے تار جا کر ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اچھا اس کے بارے میں میں نے ایک separate lecture conduct کیا ہے جہاں پر جا کر آپ یہ detail میں جان سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو death ہوئی اس کے بعد کیا کیا events اکر ہوئے اور شیعہ سنی کیسے فارم ہوئے اور اس lecture کا لنک آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کے description میں پلیلسٹ کے اندر تو اسی خلفشار اور بدنظمی کے چلتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جون 656 AD میں assassination ہو جاتا ہے اور اس سے شروعات ہوتی ہے پہلے فتنے کی جس کو کہ فرسٹ فتنہ یا سیویل وار بھی بولا جاتا ہے اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوورٹیک کرتے ہیں اسلامک ایمپائر کو تو وہاں پر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایک بہت بڑی سیویل وار کا اور ان کا پورا ٹائم اسی سیویل وار کو کچلنے میں نکل جاتا ہے تو ہم راشدون کیلیفیٹ کی اس سیریز کے نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جہاں پر کہ ہم ان سے ریلیٹڈ بیسک انفرمیشن ان کی ارلی لائف فیملی ایوینٹس اور اچیبمنٹس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن کنڈکٹ کرنے والے ہیں بٹ لیکچر اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس لیکچر کے سٹارٹنگ میں پوچھے گئے کوئسشن کا آنسر اور آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کو یہاں پر نام بتانا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کا جنہوں نے کے بیٹل آف ٹرینچ کے ٹائم ٹرینچ یعنی کے خندق یعنی کے کھائی کھودنے کا آئیڈیا دیا تھا اس کے لیے آپ کے آپشنز تھے اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو اس کا رائٹ آنسر ہے دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ یہ اہلِ بیعت میں سے ہیں تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو then اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اسی طرح کے انفرمیٹیو کنٹینٹ کے لیے سبسکرائب کریں تو آگر یوٹیوب چینل ناو آئی ایم سائیت ساد سائنگ آف اوکے بائے